ہائے گائز پاکستانی فیم بھی ریکشن میں ہم میت کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والے اچھ اچھی وڈیس کا نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہیں میرے نام وجہاد ہے میرے نام ندیم تو اگر آپ لوگ نے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہو بات کرنیوں کر سکتے ہو انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہو تو پاکستانی پائلٹ بہت زیادہ سب سے پہل تو اس کی ریکویسٹ رہی ہے ابھی گھنٹا ہوئے ویڈیو کو آنے کو لیکن بہت زیادہ ریکویسٹ آر کس ویڈیو پر ریاکشن کی تو اندی پلاس کا ویڈیو ان کا لنکھ ملے گا ڈسکرپشن میں لازمی ان کے چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ کرنا ہے بہت کمال کی ویڈیز لے کر آتے ہیں اب میں چل دیس ٹائٹل بتاتا ہوں پی ایف پائلٹ ویڈ ہٹ آف انڈین ایر فورس پائلٹ سرپرائز بائی دیئر مطلب کوئی آئی تینک سو وہ ون سیون ون سیون کلومیٹر لانگ جورنی کر کر آئے ہیں تیجس کے لئے اچھا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ایسا سین ہوا یہ تو آپ ویڈیو دیکھیں گے تب اس کے بارے میں آئی ڈیا ہوگا تو ویڈیو کے لینک آپ لوگوں مل جائے گا ڈسکرپشن میں بلکل اب تو بابا دیکھ ہی پتا لگے گا تو کانون کرتے ہیں ڈسکرپشن میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو سٹارٹ یہ ہے ہنڈی پلس نیوز میں دوستو کہتے ہیں کہ جب آپ کا قدہ آپ کے پڑوسی سے لمبا ہونے لگ جائے تو پڑوسی کو جلن بہت ہوتی ہے لیکن یہ جلن تھوڑے سمیہ کی ہی ہوتی ہے پہلے تو یہ جلتے ہیں پھر آپ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی تاریف کرنے کے لئے بھی آپ کے پڑوسی ہی آتے ہیں ایک بار پھر سے بھارت کے ساتھ یہ ہی ہو گیا ہے پاکستان کا میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لو پاکستان کے کومیڈین آپ اٹھا کر دیکھ لو پاکستان کی سرکار کے افیشلز کو اٹھا کر دیکھ لو یا پھر پاکستان کے میڈیا کے اینکروں کو اٹھا کر دیکھ لو یا وہ یا تو پرسنلی یا پھر اپنلی بھارت کے تیجس فائٹر جیٹ کو لے کر بہت مجھاک بناتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں جی یہ سموسا ہے کبھی یہ کہتے ہیں جی تیجس فائٹر جیٹ کو تو اپنی سینہ کے اندر نہیں لیا ہے اور یہ ماں کے پتھ ایزپٹ کو ملیشیا کو تیجس بیچنے کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنی سینہ کو تو تیجس دے دو یار اس طریقے کی باتیں پاکستانی بہت کرتے ہیں لیکن دوستو کس کو پتا تھا وہ اس طریقے کی ریپورٹنگ کر رہے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ پاکستان کی ائر فورس تیجس کی دیوانی ہو جائے گی تیجس فائٹر جیٹ کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے جو پائلٹ تھے وہ آئے انہوں نے تیجس کا ڈیمو لیا ڈیمو مطلب کہ ان کو تیجس کو دیکھا اور اسی کے ساتھ انہوں نے بھارتی پائلٹوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بارے میں بھی اچھے ریمارکس وہ دیکھ رہے ہیں اب دوستو تیجس کا دیوانہ کیوں ہو گیا ہے پاکستان دراصل ویسے تو کئی لوگ کہیں گے کہ بھارت کے سیکرٹ لیک ہو گئے ہیں تیجس فائٹر جیٹ کو لے کر تو دوستو ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے پاکستانی پائلٹوں کے لیے کوکپٹ بھی نہیں کھولا تھا اور نہ ہی پاکستان کے پائلٹوں کو ہم نے کہا ہے کہ آؤ ہمارے تیجس کے اندر بیٹھو اور تیجس کو فائی کر کے دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے تو انہیں صرف ایک شوکیس کے چلتے ہم نے اپنا تیجس دکھایا ہے کہ جو آپ اس کے اوپر ایک لانچن لگاتے ہو کہ دنیا کے دیشوں کو کیا بیچوگے پہلے خود تو بیچ لو سب سے پہلے تو بھارت کے پائلٹوں نے پاکستانی کے پائلٹوں نے کہا پوچھا کہ آخر کار ہمارا جے ایف سیونٹین کہا ہے جے ایف سیونٹین جنگ فائٹر جیٹ کہا ہے ہمارے یو اے ای آپ کے بیرادر بھائی ہیں ہم نے ان کا دورہ کہتے ہیں پاکستان کے پائلٹ شرما آگئے ماشاءاللہ جو شرما ہٹ پاکستانی کے پائلٹوں کے اندر تھی جے ایف سیونٹین کو لے کر وہ پہلی بار دیکھی گئی تھی کیونکہ ان کا جے ایف سیونٹین وہاں پہنچا ہی نہیں اور وہ ایک ریگولر فلائٹ پکڑ کر یو اے ای آئے ہیں صرف اور صرف تیجس کو دیکھنے کی پاکستانیوں آپ نے بھارت کو پراؤڈ کرنے کا موقع دے دیا ہے کہ آپ بھلے ہی دیش کے نام پر پاکستان کے پائلٹوں نے سپیشل فلائٹ پکڑ کر یو اے ای کے اندر ہماراں تیجس دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد اتنا سممان تیجس فائٹر جیٹ کو لے کر آپ دے رہی ہو جے ایف سیونٹین کو اتنا سممان نہیں ملا ہے پاکستان کے لوگوں کے دوارہ جتنا سمان بھارت کے تیجس کو مل رہا ہے ویسے یہ پوپولیٹی بھارت کے لیے بہت کام آنے والی ہے کیونکہ پاکستان کے پائلٹوں کے دوارہ کرنے کے بعد ایزیپٹ کی ائر فورس بھی آنے والی ہے ملیشیا کی ائر فورس بھی آنے والی ہے اور دشوں کی ائر فورس بھی آنے والی ہے دوستو بھلے ہی اس ائر شو کی جو شان ہے نا امریکن ایف تھٹی فائیو فائٹر جیٹ ہو دوستو آپ کو بتا نہیں ہوگا کہ یہاں پر کس کس طریقے کے فائٹر جیٹ آ رہے ہیں رشیا کے بھی فائٹر جیٹ آ رہے ہیں امریکہ کے بھی آ رہے ہیں تو جو ایک دھاک ہے نا وہ امریکن ایف تھٹی فائیو کو لے کر بنی ہوئی ہے یو ای بھی ایف تھٹی فائیو کریدنے کی باتیں کر رہا ہے لیکن جو تیجس ہے نا اس کی کلاس ہی الگ ہے تیجس اپنی کیٹیگری کے اندر بلکل دم دکھا رہا ہے اور تیجس کے دم سے آج پاکستان کی سینا بھی شوکڈ ہے کہ کس طریقے سے بھارت کا تیجس جلوہ دکھا رہا ہے کیا کہنا چاہوگے پاکستان کے پائلٹوں کے بارے میں جرور ہمارا تو من کر رہا ہے کہ بچارے پاکستان کے پائلٹوں کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی بھارتی پائلٹ دے دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا بہت خوشی بری بات ہو جاتی کہ واپسی کا خرچہ ان کا بھارتی پائلٹوں نے دے دیا ہے کیونکہ وہ ہمارا تیجس دیکھنے آئے تھے کیا کہنا چاہوگے کومنٹ سیکشن میں بتائی گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پیار آپ اس میں چاہتے ہیں ایک دوسرے کے مطلب برعکس لیکن یہ کہ بہت کمال کی بات سپیشل پاکستان کی پائلٹ انہوں نے پکڑی فلائٹ اور وہ سپیشلی تیجس کو دیکھنے آئے اور تیجس کو دیکھا اور زیادہ سی بات ہے کوکپیٹ اس لیے نہیں کھولا زیادہ سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان انڈی کے ریلیشنز اور افساس کے تصویر ایلی اس سے ہز کھیل کے ملا پاکستان کا جیف سیونٹین تھنڈر نہیں ہے اب یہ وجہ نہیں پتا کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ تیجس کی وجہ سے ڈر کے ان لوگوں نے نہیں لگایا کوئی اور کہہ رہا ہے کہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا مختلف رائے ہو سکتی ہیں مختلف وجہ ہیں سارے بتا رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ میڈیا جو باتیں کہا رہا تھا انڈیان تیجس موس ہے اس نے ساری پرفارم نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ ساری باتیں غلط ہیں تو بھائی وہ باتیں غلط پاکستانی پائلٹس نے جا گی غلط کر دی مطلب کہ کچھ دم ہے تو وہ گئے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو وہ جاتے نہیں ہیں وہ بڑی خوشی سے گئے ہیں بھائی ایسی بات ہے وہ گئے ہیں وہ کے زیادہ تصویریں کھجائیں ہیں اور واقعہ میں یہ ایک وے ہے کہ مطلب ہاں فرنڈشپ ہونی چاہیے دونوں گنٹری میں دونوں میں اپنے انڈی اردو میں دونوں نے بات کیوں گی فرنڈشپ ہوں تو بہت زبردست ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اپنی کیٹیگری کے اندر تیجس نے کافی زیادہ دھمال مچا ہے واقعہ یہ تو بات ہے بلکل یہ ڈکی چھو بھی بات نہیں ہے تیجس نے بہت دھمال مچا ہی ہے وجہ دے اور بھی آ رہے ہیں اور ملکوں کے بھی آ رہے ہیں اس کو دیکھنے دیکھیں ان کی کیا رائے وہ بھی تیجس کو دیکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اب دیکھو نا پاکستانی کافی زیادہ ملکہ چھے پائلٹس تو تھے ہی تھے بلکل یہ کسی ملک کا وجہد انڈیا کا اپنا بنا ہوا جاز ہے اور یہ پراؤڈ ہے پھر انڈیا والوں کے لیے کہ ہاں کہ بھائی پاکستانی پائلٹس آئے ہیں ہاں نا میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا کا وہ جو فیٹر جیٹ ہے اس کو دیکھنے ہیں یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ہمیں بھی یہ چیز نہیں پتے دی بھائی کی ہم نے ویڈیو دیکھی انڈی پلس والے بھائی کی تو ہمیں پتہ لگے کہ بھائی پاکستانی بھی پہنچے ہیں حالانکہ ہمارا جاز نہیں گیا ہمارا کوئی بھی کریو وغیرہ نہیں گیا لیکن ہمارے پائلٹ پہنچے ہیں تیجز کو دیکھنے یہ بہت بڑی بات ہے کہ پڑو سی ملک کے دیکھنے گئے جاز بلکل ہے وہی نا اور بھائی تعلقہ ٹھیک ہوں یا نہ ہو بلکل جب سے تیجز کو امپروف کیا ہے انڈیا نے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں انڈیا کے اس تیجز کا ڈنکا باجرہ مطلب کہ امریکہ تک میں یہ چیز ہے کہ امریکہ تک چاہتا ہے کہ بھائی ہاں ہمیں آپ تیجز کے جیٹس دیں ایزا مطلب کہ ٹرینر کے طور پر ہم اپنے پائلٹس کو اس پر ٹرین کرنا چاہتے ہیں تین سو کی گریہ یہ بہت بڑی بات ہے بہی نا بہت 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 بڑی کامیابی انڈیا کے لیے دکتہ کیا رکھنٹو بای